اتھر وردیش کی ترچ پر ہریانہ میں بھی نشات تسکروں کے حوصلے توڑنے کے لیے پولس کے دوارہ ان کے مخانوں اور پروپرٹی کو توڑنے کا کام لگاتار جاری ہے ڈی ایس پی وجہ پال سنگھ نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ گاؤں لالوہ کا رہنے والا آروپی کپل نے گاؤں کی ہی زمین پر عوید قبضہ کر رکھا تھا آروپی زمین پر قبضہ کر ڈھابا اور دکان چلا رہا تھا آروپی کپل کے خلاف ہتیا جان لے با حملہ عوید شراب تسکری کے گیارہ معاملے درج ہیں جب اس کا پتا کیا گیا تو یہ اس ٹحبے کا مالک کپل سنوف مامچن لالوہ گاؤں کا ہیں اور اس آدمی پہ ہتیا ہتیا کا پریاس لڑائی جگڑے اور ایکسائز سراب کا دھندہ کرنے کے کل اس پہ گیارہ معاملے درج ہیں جو اپرادی قسم کا بیکتی ہے اور اس نے اپراد کر کے سراب بیج کر کے یہ جو ہے اس میں ڈھابے میں پروپٹی لگائی ہے اور ڈھابا بنایا ہوئی پل پولیس کا لگاتار ابھیان جاری ہے دین میں بھی کاربائی ہوئی بھول میں بھی کاربائی ہوئی کیا میسیج دینا چاہتی ہے پلول پولیس پلول پولیس ہمارے سینئر آفریسر پولیس سدیکھشک سری راجیز دکل جی اور ہمارے ہریانہ کے ڈی جی پی کے اگروال جی کے دوارہ یہی دیشانیٹیش دیئے گئے ہیں کہ کوئی بھی بادماس اگر کسی بادماسی سے یا کسی عوید لوکل اینڈ سپیش اللہ میں بھکی افیم اینڈی پی ایس ایکٹ کے تحت انہوں نے کوئی اگر پروپٹی بنا رکھی ہے یا کوئی سرکاری سمپتی پر قبضہ کیا ہوئے ہیں تو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا کیونکہ کانون سے بڑھ کر کوئی بھی پروپٹی اوپر نہیں ہے جس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس پر سکت کاروائی کی جائے گی جس نے کوئی دیویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو